اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو اینادر ویڈیو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آج جا رہا ہوں جمعہ پڑھنے آج ہے یہاں پہ جمعہ رائٹ نو میں ہوں لزبن میں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایزا مسلم ہمیں یہاں پہ اپنے مذہب کی ازادی ہے یا نہیں یا کوئی کسی طرح کی ہمیں ڈفیکلٹی ہے یہاں پہ تو ابھی میں جا رہا ہوں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ویڈیو آپ نے لازت تک ضرور دیکھنی ہے بہت سارے لوگوں کو ڈاؤٹ تھا کہ یورپ میں پتہ نہیں ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں تو آج کی ویڈیو میں سارے ڈاؤٹس جو ہیں وہ آپ کے کلیر کرنے والا ہوں ابھی میں جا رہا ہوں مسجد کی طرف اور مسجد جہاں پہ میں رہ رہا ہوں وہاں سے تقریباً دس منٹ پیدل لگیں گے مجھے مسجد میں پہنچنے تک تو آپ ساتھ ساتھ یہ دیکھتے رہیں میں آج آپ کو بتاؤں گا مسجد کا اندر کا ویو بھی آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ کیا ڈیفرنٹ ہے پاکستان اور یہاں پہ مسجد کس طرح کی ہوتی ہے اور اس کے بعد آل ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی میں مسجد میں پہنچ چکا ہوں اور ابھی میں تھوڑا جلدی آ گیا ہوں امام صاحب نے ابھی یہاں پہ ختمہ سٹارٹ نہیں کیا تو جو لوگ بھی یہاں پہ پہلے آ چکے ہیں وہ اپنی سنتیں ادا کر رہے ہیں یہ مسجد کا اندر کا ویو ہے یورپ میں کس طرح کی مسجد ہوتی ہے یہ لزبن کی ایک مسجد ہے جہاں پہ میں اس طرح مجود ہوں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہر قسم کے لوگ مجود ہیں گورے کالے ہر ملک سے تقریبا ڈیفرنٹ کنٹریز سے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ جمعہ کی نماز ادا کرنے آئے ہیں اور یہی اسلام کی خوبصورت بات ہے اور میں آپ لگوں گا ابھی جیسے ہی امام صاحب آتے ہیں تو دکھاتا ہوں ابھی امام صاحب نے خطبہ یہاں پہ سٹارٹ کر دیا ہے اور یہ امام بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کسی میرے حال میں اور ملک کا ہی ہے اور بیسیکلی یہاں پہ جس ایریا میں میں رہ رہا ہوں یہاں پہ برازیلین اور اس طرح کے زیادہ کمیونٹی ہے ابھی مجھے اگزیکٹلی نہیں بتا کہ یہ لوگ کس طرح کس کنٹریز ہیں لیکن الحمدللہ جو بھی ہے ہم مسلمان ہیں سب اور یہاں پہ جمعہ کے لیے ہم اکٹے ہوئے ہیں یہاں پہ صرف یہ فرق ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان اور یہاں پہ تھوڑا سا کیا فرق ہے جیسے یہ امام ابھی خطبہ کر رہا ہے تو یہ پہلے تو امام پہلے خطبہ جو ہے وہ عربی میں کرے گا اس کے بعد وہ اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ پرتگیشی لینگویج میں کرے گا اسی طرح میں نے اٹلی میں دیکھا ہے کہ پہلے وہ امام جو ہے وہ خطبہ کرتا ہے عربی میں اور اس کے بعد اٹلیان ٹرانسلیشن جو ہے وہ انہوں نے دینی ہوتی ہے ادھر جو تفتر ہے ان کا وہاں پہ یہ جمع کرواتے ہیں کہ ہم نے آج خطبے میں کیا ہم نے لوگوں کو بتایا صرف یہ ڈیفرنس ہے اس کے علاوہ کسی طرح کی ہمیں کوئی پبندی نہیں ہے ہم اپنا مذہب میں فل ازاد ہیں یہاں پہ جمعہ پڑھیں نماز پڑھیں مسجد یہاں پہ ہے جب آپ کا دل کرے اپنی عبادت کریں کوئی پبندی نہیں الحمدللہ ابھی ہم نے جمعہ پڑھ لیا ہے اور ابھی باہر مسجد کی ہم باہر کھڑے ہیں یہ سامنے مسجد ہے جہاں پہ سیڑھیوں کے پاس لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں جمعہ پڑھ کے ابھی ہم گھر کی طرف واپس جا رہے ہیں تو یہ ایک چھوٹا تھا فضلاغ تھا جو لوگوں کو میں نے بتانا تھا کہ یورپ میں ہمیں کوئی پبندی نہیں ہے جب آپ کا دل کرے آپ مسجد میں آگر اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں صرف آپ لاؤڈ سپیکر یوز نہیں کر سکتے ہیں مسجد کے اندر عبادت پر کوئی پبندی نہیں